ہم لوگ کیوائی میں اپنے ہٹیل کے روم میں ہم نے سامان وغیرہ ڈم کر دیا اپنا سارا اور یہ ایک جیکٹیو رومز ہیں بہت اچھا روم ہے لیکن یہاں پہ ایکسٹرا سردی ہے حد سے زیادہ سردی ہے اتنی سردی تھی کہ یہاں پہ بغیر گلفز کے کام نہیں ہو رہا اور دیکھیں میں بار بار ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اور میں ہاتھ نکالتی ہوں گلفز میں سے کیونکہ ظاہرے گلفز پین کے مجھ سے موبائل نہیں چلتا تو بہت سردی ہو رہی ہے حد سے زیادہ سردی ہے کہ میں بتا نہیں سکتے اور یہ خوبصورت بیو یہاں پہ میرے وائس اوور اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ آپ شار بہر رہی ہے ہوتل کے اندر اس کا راستہ ہے اور یہ اتنا تیز پانی کے یہاں پہ آواز ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میری آواز صحیح آرہی ہے کیونکہ ہوا بھی بہت تیز ہے تو میں نے کہا کہ چلیں میں وائس اوور کر لیتا ہوں لیکن آپ نظارہ دیکھیں یہ سارے بادل ہیں بلکل نیچا آئے ہوئے یہ خوبصورت منظر ہے بہت حسین ہے ایکسٹرا خوبصورتی ہے اس وقت وارش ہو رہی ہے زبردست قسم کی آپ کو نظر آ رہی ہوں گے بوندے بچوں کا حلیہ محمد دکھاؤ پیچھے داگی دکھاؤ یا میرا نام کیلئے محمد کا نام نہیں لیا تھا نہیں بھائی یہ پرائیویسی محمد کا نام نہیں گلفز دکھاؤ آپ نے اب دیکھیں آپ ہم لوگ ہوتیل سے اپنے باہر نکل رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور عیشہ پریشان ہو رہی ہے سردی سے بولی ہے ماما میرے گلفز پتلے ہیں جبکہ یہ بہت موٹے گلفز انہوں نے پہنے ہوئے تھے بچوں نے اور بچوں کو اتنی لیرنگ کرائی ہوئے میں نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بچوں نے انرز بھی پہنے ہوئے ہیں ہائی نیک بھی پہنے ہوئے ہیں سویٹرز بھی پہنے ہوئے ہیں سویٹ شیٹ ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ جیکٹ پہنے گی کیونکہ اتنی فریزنگ سردی تھی اور بارش کی وجہ سے بہت ایکسٹرا لگ دی تھی اور بارش یہاں پہ مستقل ہو رہی ہے وقفے وقفے سے اور بارش کی ساتھ ہوا اتنی تیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جس کی وجہ سے مجھے وائس آور کرنا پڑھ رہا ہے اور بہت زبردست قسم کا موسم تھا بادل بالکل نیچے آئے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں بہت خوبصورت ہے مثلا اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شان ہے اس کو دیکھ کے واقعی انسان کھو جاتے ہیں تم سوچوں میں نا کہ کہاں آگئے ہیں ہم کیسی جگہ ہے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ پہنی گئے یہاں پہ کیپس لیکھیں اور یہاں پہ ہم لوگ کیپس اسلام علیکم مہراجی اور یہ دیکھیں یہاں کی یہ تریڈیشنل ہے اور یہ دیکھیں یہ مہراجی ہماری آ چکی ہے یہ محمد دیٹ پہ انٹرپٹ کیے جا رہا ہے مجھے بار بار اور بہت چھتی سردی ہو رہی ہے بہت ملہ آ رہے بہت خطرناک سردی ہو رہی ہے یہ پیچھے دیکھیں آپ کو یہ سب بادل ہی بادل ہیں اور ہم یہاں پہ شوٹ کروانے رکھ گئے تھے اور اب اوپر جل رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ کھاتے گھوپ لگ گئی ہے تیز آئی تو اب بھی یہ بریج سے چڑھیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیمرہ چینجھ گئے ہم آگئے ہیں ریسٹورینٹ کے اندر اور یہ کیفے آپشار والی لائن میں یہ اوپر کی طرف بنا ہوا تھا اور یہاں آگ لگائی ہوئے اس پول کے اندر اور یہ ہیٹنگ کے لیے ہے اور یہاں پہ ہم بیٹھے میں اور یہ سامنے اتنا خوبصورت منظر ایک طرف اتنی قدرت کا حسن دیکھ کے مطلب بندہ بے ہوش ہونے لگے دیکھ کے ان وادیوں میں کھونے لگے اور سامنے سے ایک بیٹ سین لیے کہ یہاں پہ اتنا ولف ٹائپ کا ڈاگی مطلب میں ولف اس لیے کہہ رہی ہوں اس کا اتنا ہیور سائز تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی دیکھ کے خوف آ رہا تھا اسے اور یہاں کے ہوتل والے بتا رہے تھے ریسٹورینٹ والے کے جنرل لوگ یہاں پہ آگے اس کے ساتھ پکچرز کچھواتے ہیں یہ پالتو ہے اور یہ کاٹتا ہوتا نہیں ہے لیکن بھائی جانور تو پھر جانور یہ ہے اور مطلب جانور اپنی حصلت نہیں بھول سکتا تو بہتر ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے میرے بچے تو بہت بے کابو ہو رہے تھے کہ کریں جائیں گے لیکن میں نے تو صحیح بات ہے کہ بھائی ڈاٹ کے ان کو کنٹرول کر رہا کہ اللہ نہ کرے بتا کر تھوڑی وہ آپ کو کاٹے گا یا حملہ کرے گا اس کا سائز ویڈیو میں نہیں نظر آ رہا لیکن یہ ریل میں بہت بڑا سائز کا تھا مطلب جو میں اوپر آ رہی تھی کافی دیر نیچے ہی رک گئی تھی مجھے اتنا خوف آ رہا تھا ایک طرف تو یہ ڈاگی بھائی اور نیچے ہیں یہاں پر ملوگی سائبہ مطلب فل جو نا زو کا منظر پیش کر رہا تھا اتنے اچھے موسم میں جو نا مطلب سارا مزہ کر کر رہا تھا مون کا اور مجھے تو بھائی بہت خوف آتے ہیں سارے جانور سے کوئی چاہ کتا ہو بلیو بکرا ہو مجھے ہر جانور سے ڈر لگتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے بھائی مجھے لگتا ہے ہر جانور سے ڈر ایک طرح میں نے آپ کو ڈاگی دکھا دیا بلکل ولف سائز کا ڈاگی ہے اور میکسی رامے اس کو انہوں نے رکھا ہوئے ہوتل والوں نے اور نیچے جو نا پلنگ بچھا ہوئے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک مروگی ہے تو میں اس ریسٹورنٹ میں دوبارہ نہیں آوں گی رات مگر مجھے پچھ کھانا ہوگی اب نیکس ٹائم ناشتہ تو میں نیچے والے پر کروں گی اوپر نہیں آوں گی مجھے یہ صحیح لگا اوپر آلا اب کھانا دیکھیں گے کھانا کیسا ہوتا ہے ہاں یہ ہے تو ہیٹر کی طرح آگی کوئی رو میں جلائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میری ساتھ ساتھ رہے ہیں انجوائی کریں مزا آ رہے ہیں موسم بہت مزدیک ہے بہت کچھ پہنا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بلکہ فریزنگ سرتی ہے شوگران میں برفباری کنفرم ہو رہی ہوگی دو دن کہہ رہے ہیں کہ برفباری ہے شوگران میں تو ہم کل صبح انشاءاللہ جائیں گے شوگران تو ابھی کا بلوگ ہمارا یہ ہنکا ہے آج کا کیوائی کا اور کیفے آپشار آپشار کا ایریا کہہ راتا ہے تو چلے کھانا آتے تو بھی مجھتے ہم سے یہ کھانا آگیا ہے کھانے میں امی نے مغایا یہ دال ماش یہ روٹی ہے اور یہ ہے ہانٹی بونلت ہانٹی ہے یہ اور یہ ہے یہاں کا موکیو اور کھانا انشائی کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے کھانے کے بعد اور اب آگیا ہے کھانا کھانے میں ہم نے مغایا ہے چکن بونلے سانڈی اور دال مغایا ہے ماش دال مغایا ہے ہمیں نے اور یہ روٹی ہے اور میں کھانا ٹیسٹ کر رہی ہوں یہاں پہ اتنی سردی کی وجہ سے ہاتھ اتنے فریز ہوتے تھے کہ لگ رہا تھا سنوے میں اتنے بڑے بائٹس توٹ رہے تھے روٹی کے مجھ سے کہ لگ رہا تھا کوئی پہلوان صاحب کھانا کھا رہا ہے محمد دیوم سے یہ کہا رہا ہے کہ ماما مجھ سے یہاں پہ اتنے بڑے بڑے بائٹس توڑ رہے ہیں مطلب روٹی کے نوالت بڑا ٹوٹا توڑا جا رہا ہے اور اب میں آپ کو دال کھا کے بتاتی ہوں کھانا اچھا تھا لیکن بس یہاں پہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی کسوری میتی کا استعمال تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا تیز اس کا فلیور لگا تھا ورنہ کھانا صحیح تھا اور بچے بھی کھانا کھانا ہیں سردی بہت شدید ہو رہی ہے اور بھوک بھی بہت لگ رہی تھی اس وقت ہو رہا ہے ساڑھے چار بجے کا ٹائم بس یہاں پہ مغرب ہونے ہی والی ہے تھوڑی زیر میں اور مغرب ہوتے ہی یہاں پہ آپ کو اپنے روم میں لوک ہو جانا پڑتا ہے کیونکہ باہر بلکل جنگل ہو جاتا ہے اور یہ ہوتل والے بھی خود منع کرتے ہیں یہاں پہ جانور نکل آتے ہیں بہر رات میں تو آپ نہ نکلیں کمرے سے اب ہم لوگ آ جا رہے ہیں اس شاپ کے اوپر یہاں پہ شالز وغیرے ملتی ہیں گرم کپڑے کچھ بیسک نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں شالز وغیرہ ٹوپیاں موزے اور اس ٹائپ کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں سے محمد نے لیے ایک سنگلاسز وہ تو میں نے اس کو دلا دیئے اور اب یہ پشاوری ٹوپی کہہ رہا تھا کہ یہ بھی دلا دے مجھے لیکن یہاں پہ ہماری اس میں کچھ پیسوں پہ بات نہیں بن سکی پشاوری ٹوپی کافی زیادہ ایکسپینسیو تھی اور محمد کو صرف کچھ گھنٹوں کا شوق تاہیے تو وہ تو ہم نے نہیں لی تو بس میں یہاں شالز لیکھنے لگ گئی تھی شالز بڑی اچھی اچھی دیئے آپ پہ اور سوچ رہی تھی کہ یہ لیلوں وہ لیلوں لیکن کیونکہ موسم بہت شدید تھنڈا ہو گیا تھا بارش رکی نہیں رہی تھی اور محمد کی تھوڑی تبیت ڈاؤن ہونے لگ گئی تھی تو پھر میں نے شال نہیں لی تو بس میں ابھی واپس کمنے میں آ گئی تھی اور ابھی دیکھتے ہیں اب آگیا ہے جناب رات کا کھانا اور اس وقت بج رہے ہیں ساڑھے ساتھ اور ایسا لگ رہا ہے کہ رات کے تین بجے ہم نے کھانا آرڈر کر آئے یہاں پہ بہت جلدی سب کوئی بند ہو جاتا ہے مغرب یہاں پہ پانچ بج رہا تھی تو سات بجے کا مطلب ہے کہ بارہ ایک بجے کی ایک بات ہے تو بس یہاں کھانا آگیا تو تھوڑی ٹینشن بن گئی تھی محمد کی تھوڑی تبیت خراب ہو گئی ہے سردی کی وجہ سے اور وہ رو رہے پیچھے اس لیے مجھے وائس آور کرنی پڑھ رہی تھی اس کے اوپر اور بس میں نے اس کو بھی چپ کر آیا ہے اور وہ اس کا لیکن موٹ خراب ہے تو بچے ویڈیو میں نہیں آ رہے تھے ابھی تو بس یہ چکن مانگایا تھا چکن روز تھا فرنچ رائز تھے چپ آتی تھی اور کیچپ تھا اور کولڈرنگ سی اور بہت مزیدار یہ تھا اس کو دیکھ کے تو بس موہ پانی آجاب کہ اتنا مزیدار تھا یہ لیکن کیونکہ سردی کی وجہ سے بچے ایسا نہیں ہے کہ کچھ پہنے میں تھے سب کچھ پہنے میں تھے لیکن پھر بھی لگا تھا کچھ نہیں کیونکہ یہاں پہ ہیٹنگ سسٹم جو آپ زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے سلینڈر والی ہیٹر تھا تو وہ زیادہ دیر آپ رکھ نہیں سکتے تو دیسکیورٹس ہے ہمیں پریشانی سامنا کرنا پڑا اور اتی رات میں ہم بھار بھی یہاں پہ نہیں گھوم سکتے تو بس یہ ہوتل کہی تھا آج کا دن کل سے گھنٹی گئی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ان کے خیریت سے ہوں گے بھائی بہت سردی ہے بہت سردی ہے بتانے سکتی ہوں ہاتھ مو سب کچھ جنگ چکے اور ابھی میں آئیں ہوں سب آگے کی طرف کیفے آفشار پہ یہاں پہ پتا کرتے ہیں ناشتے وغیرہ کا سین کیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کیوں ہمیں جانتا شوگران لیکن ہم نے شوگران کا پلان کینسل کرتے کیونکہ یہاں بھارش پوری رات ہوتی رہی ہے اور بہت زیادہ فسلن کی برسے تو شوگران جانتا ہمیں لیکن یہاں پہ ایکسٹرا برف باری ہو رہی ہے اور تھسنے کے چانس زیادہ ہے تو میرا ہمیشہ سے یہ ہے کہ انجوائے کریں لیکن ایک لیمٹ میں انجوائے کریں بندہ کہ جہاں آپ کو خطرہ اور ڈاؤٹ ہو وہاں پہ رسک نہیں رہنا چاہیے تو ادھائے میرے ساتھ امی بھی ہیں اور میرے بچے بھی ہیں رات بھر تو ہماری بڑی خطرنا بھی چونکہ یہاں پہ جنریٹر بند کر دیرنے لائٹ کا سسٹم ہے نہیں اور بلکر اندھیرے میں سمجھے ہم جو تو بہت سربی ہے بہت رات کو مائنس 2 تھا فی لائک مائنس 4 5 تھا اور بہت تھنڈی اور ابھی بھی تھنڈ ہے آپ میرے پیچھے نظارہ دیکھ سکتے خوبصورت ویو تو بہت خوبصورت ہے نوڑا اور ورٹ اٹھائی آنا یہاں پہ لیکن اگر موسم کا خیال کرنا پڑتا ہے بچوں کے لئے ابھی ہم لوگ آئے ہیں باہر نکل کے اور باہر کا موسم دیکھ لئے مطلب میں میرا بھائی بھائی آئی تھے دیکھ لئے یہاں پہ کوئی ہوتیل ریسٹورنٹ کھلا ہے تاکہ ہم ناشتہ کر لیں اور پھر ہم باپسی کرے نکلیں شوگران کے رات میں کافی مسئل مسائل ہوئے ہوں پہ ہوتیل کے روم سے بھائی نکل گریب امی کی اور میرے بیٹے کی تابعت خراب ہونے لگ گئی سردی کی ورس ہے اور ہیٹنگ سسٹم تھا نہیں کیونکہ یہاں پہ ہیٹر دیتے ہیں لوگ وہ گیس والا ہوتا ہے اور اس کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کہ روم کے بھائر رکھ دیں کیونکہ پرمیشن نہیں کبھی ہم شگران جائیں اور پھر جائیں تو بچوں کا ساتھ ہیں امی بھی ہیں ہم تھوڑا اپنے دل کو کابو کرتے ہیں دل تو بہت مچھل رہا تھا شگران جانے کے لیے لیکن کیا کر سکتے ہیں موسم کو دیکھ بہت ہوئی رات بھر سنو فال بھی ہوتی یہاں پہ بابا ہیں انہوں نے بھی ہم بنا کر کیا فیملی کے ساتھ ہیں تو آگے نہیں جائیں بہتر ہے آپ کے لیے بچے بھی ساتھ میں وہاں پہ سردی کافی زیادہ ہو لیے اصل میں اتنی سردی ہمیں دیکھنی عادت تھی ہم پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن مسئلہ ناٹہ یا کوئی جیپ پالے بھی نہیں اور رات بھر تینشن سے جاگنے کی وجہ ہو گیا میری آج تاب بھی ٹھیک نہیں اگر رہے تو آپ تھوڑ دیکھ لیں ہمیں دے دیں یہ نیچے بیٹھ جائے گا اور اس کے پاس آگ سے ہاتھ وغیرہ کر لی جائے گا لیکن محمد ابھی سوڑا سوست ہے اور آج تو میری اپنی تبیل سیٹ نہیں تو میں بس ناشتے کئی ویٹ کھال لوں تو پھر زیادہ سردی تھی اور اپشن نہیں تو بس یہ تھا اور یہ دیکھیں ایک تینشن کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کیا جنت کے نظارے ہیں کیا حسین و خوبصورت تو میں کہتی ہوں دلکش نظارے ان کو دیکھ کے بندہ ان وادیوں میں کھو جاتا ہے ان ان کو آپ دیکھتے رہے تو بس اتنے سکون تھندک کا احساس ہوتا سردی تھی سب کچھ ہونے کے باوجود جب یہاں نظر پڑتی تھی تو بس لگتا تھا کہ واقعی چیز کوئی جگہ ہے خوبصورتی ہے تو یہ بیوٹی آف پاکستان بہت حسین منظر دل چاہتے ہیں نظاروں کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیں اور اسی طرح بندہ یہاں کھڑو کے دیکھتا رہے ان کو بہت بردست بیوٹی منظر ہے یہ لاز لاز کا ولاغ ہے بلکل اور ہم کیوائی کا ہوتل چیک آؤٹ کر رہے تھے اور یہ بھی پورا ہوتل کے باہر گیلری سب مدلہ تو یہاں پانی کا اتنا زیادہ شعور ہے کہ میری آواز کلیر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہوا بھی بہت تھی اور یہ جو کیفے آپ شاعر کا پانی آپ شاعر جو بہر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ بیوٹی فل منظر اور اس کی آواز پانی کی ہوتی ہماری طرح کے شوق تو کسی بھی چیز آپ کو ہو سکتے جب آپ کا دل چاہے آپ گھوم دے نکل سکتے ہیں تو ہم لوگ آئے تھے آئے تو اور بھی لوگ تھے لیکن لوگ رات میں ہی بس نکل رہے ہیں یہاں سے آگے جائیں گے بالا کوٹ کی سائیڈ آج یہاں پہ نہ کوئی جی پالے ہیں نہ کوئی ہوتیل کھلے ریسٹورنٹ بھی کھلے ریسٹورنٹ ہم آگے بالا کوٹ سائیڈ پہ ہی جا کے ناشتہ کریں میرے ساتھ ساتھ کیسا لگ رہے ہیں آپ میں سے کون کون یہاں آ چکا ہے یہ بھی مجھے کومن سیکشن میں بتائیے گرمیوں میں آئے گرمیوں میں میں کبھی آئی نہیں موسم کا پتہ نہیں گرمیوں میں ہمیشہ آئی ہوں لیکن اس دفعہ جیسے ایکسپیئرینس کبھی بھی نہیں ہوا کبھی بارش نہیں ملی ہمیں سنو تو ملتی تھی بارش نہیں لیکن بارش لائٹ نہیں تھی اور کتنا سوتا یار بچوں کو بھی آذت نہیں بچوں بھائی نو ساڑھ نو پہ سو چاہ مطلب ہم ساڑھے پانت میری امی کہ پاپا سے بات کر اتنا لیٹ ہو گیا میرے پاپا پریشان ہو رہا گی میں پاپا بھی آفیس سے بھی نہیں آئے ساڑھے جنت ہے لیکن بس تھوڑی چیز ہوگا ہے تھوڑی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے تھوڑا سا گروم آپ ہونے کی ضرورت ہے مطلب یہ دیکھیں جناب محمد کھڑا محمد اسلام علیکم تو کر لیکن اسلام علیکم یہ جی اتنی پیاری رکھتی ہے خیر خیر یہ سمگے دیکھیں مجھے چاہی پھٹانی والی ٹوپی کر وہاں نہ مہنگی رہے آگے سے دلا دوں گی محمد ضرور نہ لوں گا بھڑنا میں اتنا نہیں واش نہیں ٹھیک ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھیں جیپ مزی کی لگ رہی کلر فل یہ دیکھیں یہ ایک جیپ یہ کھڑی لیکن پار کوئی نہیں یہ دیکھیں جناب یہ خوبصورتی یہ حسین موسم اور یہ آپ شاہر جس کی مشہور ہے آپ شاہر اور یہ دیکھیں یہ پورا عیشہ بیٹھی ہوئے پکچر کھچوانے کے لیے ہم لوگ ناشتہ کرنے بیٹھے رہے ہیں کیونکہ وہ ہم یہاں سے نکل رہے بندہ آگیا اس نے کہ میں آپ ناشتہ گرم گرم بنا دیتا ہوں بہت اچھے سے ملتے ہیں اور بہت مہمان نواز لوگ تو بس اب یہ ہم لوگ یہ ناشتہ کریں گے جب تک میں نے کہ فوٹو سیشن تو بنتا ہی بنتا ہے بھائی تک خردی پرداش کریں تو کچھ فوٹو نظر آگیا تو اس سے بہت سوش ہو گیا تھا لوگ بھی دیکھی انہوں نے اب اس کو یہ ہو رہا ہے کہ بس کسی طرح ٹائگر نکل کر آجائے اور اس کو دیکھ لیں پیار کر لگا ٹائگر کو حیرہ آہ 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 چلے چلے ہی ملتی ہوں آپ سے ناشتے سردی چیک کریں آہ 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 کام آہ lek آہ اور نی term آہ آہ لیکن آہ 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 آ shoe درمس کے ساتھ وہاں ویٹ کر رہی تھے تو سب نے ناشتہ سٹارٹ کر دیا ہے وہ موسم میں تھنڈا ہے ناشتہ تھنڈا ہو رہا تھا تو یہ ہے اوملیٹ اور یہ ہے مزیدار قسم کے پراتھے کوئی ڈفرنٹ انداز کے اور یہ ہے چائے یہ ایشا اور یہ سب لوگ بیٹھے ہیں محمد کو سردی بہت لگ گئی ہے تو وہ کچن میں گئے چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا وہ محمد سردی لگ دی زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اپنے شوم کی زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آئے گئے چلیں میں ناشتہ کریں اور میں ناشتہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں اپنا اور سوہل میں آپ کو بہت نس ک Uganda بہت نشکڑ رہی ہوں ہاتھ تو ہمیں دائیں بوری سونے کمپلیٹ سونے فیلن محبت مزیدار ناشتہ ہے ملتا ہے لائٹ ہے لیکن پتہ ہی اللہ پراتھا ہے ہم کہہ دیئے پراتھا بہت لائٹ ہے ملتا ہے پراتھا تو مزیدار کی سام کا ناشتہ ہے ہم ناشتے کو انجوائے کر رہے ہیں پراتھا اسپیشلی بہت مزیدار ہے پتہ نہیں کس طرح پراتھا ہے پوری پراتھا پوری پراتھا تھا ہاں ہم نے ساوا جاتے ہیں درمالا اور ایسپرنک پڑھا تھا وہاں پر ناشتہ گیا تھا ان کا بھی ناشتہ بہترین تھا تو چلیں میں ناشتہ کھاتی ہوں بہت مزیدار ہے پھر میں ملتا ہے ناشتے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر نماز کی جگہ بھی تھی ہم نے نماز یہاں پر پڑھی ہے کل کی دو نمازیں پڑھی اور آج کی فجر کی پڑھی اور اب یہ منظر ہے ناشتہ کرنے کے بعد ناشتہ میں نے کر لیا ہے بہت مزیدار ناشتہ تھا بس میں نے اسے ناشتے میں سوہر کو حد سے زیادہ مسکرا اور میں ست بتاؤں مجھے کیوائی میں سب سے زیادہ سوہر کو حد سے زیادہ کیونکہ مجھے کیوائی میں سب سے زیادہ سوہر کی ضرور پیش آئی کیونکہ بچے بہت پرشان ہو رہے تھے ان کو سردی لگ رہی تھی اور دائرے وہ تھوڑا حد بڑھتے ہیں اس میں بٹھا دیتے ہیں کیونکہ بھائی امی کو بھی دیکھ رہا تھا ہمیں بھی دیکھ رہا تھا اب یہ لوگ یہاں آگ کے پاس آکے بیٹھیں بچے چائے پینے کے لیے خر ناشتہ تو ہو گیا ہے بہت مزیدار ناشتہ تھا یہاں کا ہاں تو چلیں یہ آگ دیکھ رہا ہے اور یہ سیٹ اپ ہوتا ہے آگ کا میں بھی آگ خودا گرماؤ لیتی ہوں پھر ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اور میرے بچے 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 بل رہے ہیں کہ ماما آپ کے ناگ ریڈ ہو چکے ہیں آپ جوگر لگ رہی ہے نوز ریڈ ہونے سے مجھے ٹائگر دیکھنا ہے بندہ پورا ریڈ ہو گیا ہے تو کیسے ہوں گا ریڈ بچے کیسے ہو رہے ہیں ہم Gelll错 اور ابھی ہم آگ کے رڈے پاس بیٹھیں آنشمند pagenao ہم گھر ریڈ ہوگا اللہ حافظ آگے چلتے ہیں